تھوڑی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے میں اس وقت دعوت خطاب دوں گا وفا کی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذائب امہانگی انٹرفیت حامنی جناب پیر نورالحق قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد عبدِكَ و رسولِكَ و نبیِكَ و حبیبِكَ الْأُمِّي وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ آج کے اس قومی رحمت للعالمین کانفرنس کے مہمان خصوصی صدر مملکت حالی مرتبت ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب اور آج کے اس ملاد النبی کے محزبان اور روح روان پرائمیسٹر آف پاکستان جناب عمران خان وفاقِ عزراء حراقینِ پارلمنٹ سکولرز اور علماء اور میرے آقا و مولا نبی محتشم کے تمام غلاموں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے اگر میں پرائمیسٹر صاحب کا شکریہ پوری قوم کی طرف سے ادا نہ کروں جس طرح آپ نے ایک والہانہ پن اور ایک جنون کے انداز میں استفاہ فوکس کیا رحمت اللہ علمین کی جشن پر اور ولادت پر ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اور پھر پوری قوم کو آج کے سزیم دن کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جن لوگوں نے اس میں اپنی کوشش کی اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اور صدق قبولیت عطا فرمائے میلاد کا یہ دن اور بارہ ربیو لول کا یہ دن ہم جو بنانے جا رہے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنی رب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کتنے انقلابات آئے کتنے تغیرات کتنی تبدیلی آئیں سائنس ٹیکنالوجی کہاں پہ عروج تک چلا گیا لیکن اسلام آباد کی اس کنونشن سنٹر میں آج بھی ہمارا یہ شام اس صبح کے نام ہے جس صبح میں آمنا اور عبداللہ کے گھر پہ حضور سید الاولین والاخرین تشریف لے آئے اس مبارک لمحے کو ان ساتھوں کو ان پرانوار گڑیوں کو نہ ہم بھول پائیں گے نہ انسانیت بھول پائے گی انسانی تاریخ میں اگر سب سے عظیم دن آیا ہے تو بارہ ربیو لول کا وہ صبح تا اور وہ دن تا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں انجے سے بندہ نہیں ہے اور تمام رسولوں میں وہ سب سے افضل اور بڑتر ہیں اور رسولوں کی ستارت اور امامت حضور سید الاولین والاخرین کے سر یہ تاج ہے آج کا انسانیت کی جتنی عظمتیں ہیں اس عظمتوں کی بلندیوں کی رفتوں کی انتہا وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء ہو جاتی ہے آج کا دن ہم اس وفا کے احد کی تجدید کرتے ہیں جو ہمارا وفا ہے جو ہمارا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس احد کی ہم تجدید کرتے ہیں اور جب ڈاکٹر اللہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں وہ اللہ کی زبان بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کی محمد سے میرے بندے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اللہ پر آپ کا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں پرامسٹر صاحب آپ نے اس قوم کو جو ڈائریکشن دی ہے حکومت میں آتی ہی ریاست مدینہ کا اور اب جس طرح آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ اس قوم کی فکری اصلاح ہو اور ان کا قبلہ مدینہ منورہ ان کی روح مدینہ منورہ کی طرف ہو متوجہ ہو یہ جو آپ کی کوشش ہے ڈاکٹر اللہ محمد اقبال نے وہ اس قوم کے مصور ہے اور میمار ہے انہوں نے شیطانی فلسفہ کی اور شیطانی تخریب کا ایک ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کا خیال ہے شیطانی فلسفہ ہے شیطانی سوچ ہے کہ یہ مسلمان فاقے تو کرتا ہے بھوک تو برداشت کرتا ہے سر تو کٹ لیتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے وہ چیز ان سے نکال دے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ فاقکش مسلمان کو کہتا ہے یہ فاقکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس کا علاج کیا ہے اس کو کیسے خراب کرنا ہے روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے آپ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت اور محبت نکال دو پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا محمد صاحب میں آپ کی اس کوششوں کو ہم سیرت النبی کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں روزے کا حج کا ذکاة کا اور یہ دین کی ارکان ہے اس کی الگ اہمیت ہے نماز مومن کا مراج ہے لیکن نماز تو نبوت اور بحثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چالی سال بعد فرض ہوئی روزہ اس کے بعد حج اس کے بعد زکاة اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ تھی صداقت اور امانت صادق و امین ہم نماز روزہ حج زکاة پہ تو فوکس کرتے ہیں لیکن صداقت و امانت ہم کہیں سکیپ کر جاتے ہیں ہم جبہ میں خود صاحب دستار ہوں داڑی رکھتا ہوں ہم جبہ دستار اور داڑی پر تو فوکس کرتے ہیں اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے مجھے اس پہ فخر ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے جو آپ کا عدل تھا جو آپ کا مساواب تھا جو آپ کی کردار کی بلندی تھی وہ ہم کہیں پر مس کر جاتے ہیں انشاءاللہ اور جو آج اور پچھلے ہفتے آپ نے اعلان کر دیا ہے رحمت اللہ علیہ نتارٹی کا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ملک نے یہ ملک کا اس لیے بنائی تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ عداد مقاصد میں ہمارا منزل اور راستہ دونوں واضح ہو گئے تھے یہ کام جو آپ ابھی کر رہے ہیں یہ پاکستان بننے کے پہلے دن کرنا چاہیے تھا جس کو آپ آج کر رہے ہیں اور اس قوم کا قبلہ درست کر رہے ہیں اور میں اوپر جگلریوں میں بیٹھے جوان ہیں آپ سے کہتا ہوں میں نے ایک فیصلہ کیا تھا ازاد میری سیاست تھی ایک زندگی تھی کہ اس بندے کو میں اس درویش کو میں اپنا قائد اور اس مان لو اور اس کے قیادت میں آ جاؤں آج یہ ربی علوہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرا وہ فیصلہ بلکل صحیح تھا اور کیونکہ ہماری لئے جو امامت اور قیادت کا میار ہے وہ غلامی رسول ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے میں ہم ساباکو کچھ عرصہ بعد کچھ زمانہ بعد نہ صدر مملکت سابا ہوں گے اس دنیا میں نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے ہم سب نے خاک میں مل کے خاک ہو جانا ہے لیکن جو پیغام آپ قوم کو دے رہے ہیں جو چمن آپ لگا رہے ہیں یہ پھول کلیں گے یہ کلیاں کلیں گی یہ خوشبو رہے گا اور چراخ سے چراخ جلیں گے وما علینا اللہ البلاء